بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکثر ڈاکٹر سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ہماری یہ بیماری کتنے عرصے میں ٹھیک ہوگی کتنا ٹائم لگ جائے گا ہماری کور کرنے میں اور اس طرح کے بے شمار سوالات جو کہ مریض اکثر ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ایک نہائید بلچسپ اور سبق آموز واقعہ شیئر کروں گا ایک جگہ میں بڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے ان کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس درد سے نجات عطا فرمائیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ جنگل میں جائیے وہاں پہ فلاں پہدے کے پتے توڑ کے ان کا رس نکال کے پیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جنگل میں گئے انہوں نے پہدے کے پتے توڑے ان کا رس نکال کے پیا تو اس سے ان کی درد ختم ہو گئی ان کو شفاہ ملی گئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کا درد دوبارہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے پہدے کے پتے توڑے ان کا رس نکال کے پیا لیکن ان کے درد کو کوئی فرق نہ پڑا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے پہلے بھی اسی طرح کا درد تھا اور میں نے یہی طریقہ علاج اپنایا لیکن مجھے پہلے شفاہ مل گئی اب میرے درد کو کوئی آرام نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے میرا حکم تھا تو اس لئے آپ کو شفاہ مل گئی تھی اس طفعہ میرے حکم کے بغیرہ آپ آئے ہیں تو اس لئے آپ کو شفاہ نہیں ملی تو ناظرین ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی بیماری ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے شفاہ کی دعا کرنی ہے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ اپنی پوری کوشش کریں گے وہ ہمیں بہترین میڈیسن دیں گے بہترین علاج دیں گے لیکن شفاہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی یقین رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ